اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف دوبائی پولیس ٹریفیک جرمان اوپر سو فیصد ڈسکاؤنٹ اسکیم پھر سے شروع اب اس قبر کی تفصیل دوبائی پولیس نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ ٹریفیک جرمان اوپر ڈرائیوروں کو سو فیصد تک ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے روان سال چھ فروری کو اس اسکیم کا پہلا مرحلہ ختم ہوا تھا جس کے کامیاب ہونے کے بعد اب دوسرا مرحلہ شروع کیا گیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ اس اسکیم کے دوران ڈرائیوروں نے پانچ سو چھالیس لاکھ درہم سے زیادہ فیدہ اٹھایا پولیس کا کہنا ہے کہ اوساطاً ایک ڈرائیور نے نو سو اکاسی درہم کا فیدہ اٹھایا تھا ساتھ فرورید دو ہزار انیس کو دوبائی پولیس نے ٹریفیک جرمان اوپر ڈسکاؤنٹ کا اپنی نویت کا پہلا اقدام شروع کیا جس نے تین ماہ تک کوئی ٹریفیک خلاورزی نہیں کی اس کو جرمان اوپر پچیس فیصد ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے جس نے چھ ماہ تک ٹریفیک خلاورزی نہیں کی اس کو جرمان اوپر پچاس فیصد ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے جس نے نو ماہ تک کوئی ٹریفیک خلاورزی نہیں کی اس کو جرمان اوپر پچھتر فیصد ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے جس نے ایک سال تک کوئی ٹریفیک خلاورزی نہیں کی اس کو جرمان اوپر سو فیصد ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی اپ ڈیٹ کی طرف متحدہ عرب امارات میں یومیا کیسز کی گنتی میں نمائیہ کمی ہو گئی اب اس قبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کا ہیلتھ سسٹم دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹم میں سے ایک ہے جس کے باعث مملکت میں کرونا کے حوالے سے حوصلہ افضار ریپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں وزارت سیحت کی آج کی پریس بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ امارات میں کرونا مریض تیزی سے سیحتیاب ہونے لگے ہیں جبکہ یومیا کیسز کی گنتی بھی گھٹ رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے صرف تین سو اسی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد کرونا مریضوں کی مجموعی گنتی پنتالیس ہزار چھ سو تریاسی ہو گئی ہے مملکت میں گزشتہ ایک روز کے دوران کرونا کے دو مریض جانبہک ہوئے ہیں جس کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی کل گنتی تین سو پانچ ہو گئی ہے اسی طرح گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے چھ سو ستاون مریض سیحتیاب ہو گئے تھے اب تک مملکت میں کرونا کے تیتیس ہزار سات سو تین مریض سیحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں گزشتہ روز کرونا کے مزید چالیس ہزار ٹیسٹ لیے گئے اب تک مجموعی طور پر تیس لاکھ سے زائد افراد کے کرونا ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں جن کا تعلق مختلف علاقوں اور پیشوں سے ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف کرونا وائرس سعودی عرب اور یو اے ای دنیا کے بیس محفوظ ممالک میں شامل اب اس خبر کی تفصیل دنیا بھار میں پھیلی کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو دنیا کے محفوظ ترین بیس ممالک میں شامل قرار دیا گیا ہے ہانگ کانگ میں قائم ڈیپ نالج گروپ نے اپنے کووے نائنٹین کے تحفظ جائزے میں یو اے ای کو گیارویں نمبر پر شمار کیا ہے اور سعودی عرب سترویں نمبر پر رہا ہے دونوں ممالک کیٹیگری اے میں شامل ہیں اس زمرے میں علاقائی تحفظ اور اقدامات کی بنیاد پر دنیا کے بیس ممالک شامل ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس گروپ کی یہ ریپورٹ دو سو پچاس صفات پر محیط ہے اور اس میں ایک سو تیس پیرہ میٹرز یا پیمانے دیے گئے ہیں اور ان کی بنیاد پر دنیا کے ملکوں کے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے اور اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کی جانچ کی گئی ہے ان کے مطابق دنیا کے دو سو ممالک میں سویزن لینڈ، جرمنی، اسرائیل، سنگپور اور جاپان بل ترتیب پہلے پانچ محفوظ ممالک قرار پائے ہیں سعودی عرب کو علاقائی استحقام کے اشاریے میں پہلے نمبر پر شمار کیا گیا ہے اس میں قوے نائنٹین کی وبا کے دوران میں ایک ملک کی آبادی جغرافیائی استحقام اور معاشرتی نظم و ضبط اور تحفظ کے دوسرے عوامل کو ملحوظ رکھا گیا ہے اس میں ٹیسٹیں کی معصریت اور ڈیٹا کی شفافیت ایسے عوامل شامل ہیں اس کے مقابلے میں ایران کو دو سو ممالک میں سوے نمبر پر شمار کیا گیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ رہی کہ اس کے کرونا کے مریضوں کے ڈیٹا کی شفافیت کے بارے میں اندرون اور بیرون ملک شکوک کا اظہار کیا جاتا رہا ہے سعودی عرب کی کل آبادی تین کروڑ تیس لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اس نے اب تک کوویڈ نائنٹین کے دس لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں اور ان میں کرونا وائرس کے ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار پانچ کیسوں کی تصدیق ہوئی ہے ان میں ایک ہزار تین سو سات مریض وفرفات پا چکے ہیں جبکہ اب تک تندرست ہونے والے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ پانچ ہزار ایک سو پچھتر ہے سعودی عرب نے کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مارچ کے اوائل میں اپنی سرحدیں بند کر دی تھی فضائی سرویس معتل کر دی تھی اور ستائیس فروری کو عمرے کی ادائیگی پر پابندی آئید کر دی تھی اب وہ بتدریج ان بندشوں کو ختم کر رہا ہے اور سرکاری اور نجی دفاتر کھول دیے گئے ہیں یو اے ای کووے نائنٹین کے کیسوں کی مونیٹرنگ اور سراغ لگانے کے اشاریے میں سنگاپور اور اسرائیل کے بعد تیسرے نمبر پر رہا ہے ہنگامی تیاریوں میں وہ چین کے بعد دوسرے نمبر پر رہا ہے یو اے ای نے اب تک کرونا کے تیس لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے ہیں اور یہ فی کا سکریننگ کے لحاظ دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف الزفرہ کے سنتی علاقے میں جراسیم کشی پروگرام کا آغاز اب اس قبر کی تفصیل الزفرہ، لیوہ اور الجیفن، اليابانہ کے سنتی علاقوں میں قومی جراسیم کشی پروگرام اور کووے نائنٹین ٹیسٹ آج سے شروع کیے گئے ہیں اس پروگرام کو مطالقہ اداروں کے اشتراک سے محکمہ صحت ابو زیبی نے شروع کیا ہے اتھارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ علاقوں میں رہیش پذیر ویزا کی خلاورزی کرنے والوں کو اپنی خلاورزیوں یا قانونی کاروائی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتھارٹی کی ترجیح رہیشیوں کی حفاظت اور صحت پر ہے علاقے کی صفائی سترائی کے دوران داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے جائیں گے ویزا قوانین کی خلاورزی کرنے پر کوئی قانونی کاروائی نہیں کی جائے گی کمیونیٹی کا تحفظ اور کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنا اولین ترجیح ہے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے مصفہ کے رہیشیوں کو مہم کے منتظمین کی ہدایات کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے روزمرہ کی تجار تیسار گرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف کوئی نائنٹین اپ ڈیٹ مطاہدہ عرب امارات نے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے نائی ٹیمنگز جاری کر دی ہیں جبکہ انٹر سٹی بسیں تاحال بند ہیں دوبئی میں جراسیم کشی پروگرام کے اوقات رات گیارہ بجے سے اگلی صبح چھے بجے تک تیہ کیے گئے ہیں آر ٹی اے نے سختی سے تمام مسافروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ماسک پہنے اور کم از کم تیس منٹ پہلے اسٹیشن پر آئیں تاکہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جا سکے میٹرو میٹرو سرویس ہفتے سے جمعیرات کے درمیان صبح سات بجے سے رات بارہ بجے تک چلتی رہے گی جبکہ جمعی کو میٹرو کے اوقات میں صبح دس بجے سے رات بارہ بجے تک کے ہیں دوبئی بس سرویس دوبئی بسیں صبح چھے بجے سے رات گیارہ بجے تک مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہیں اور ان اوقات میں قرائیہ بھی مناسب ہوگا ٹیکسی دوبئی میں ٹیکسی سرویس صبح چھے بجے سے رات گیارہ بجے تک دستیاب ہوگی میریان ٹرانسپورٹ میریان ٹرانسپورٹ سرویس بحال کر دی گئی ہیں جبکہ دوبئی فیری اور وارٹ ٹیکسی تاحال بند ہیں ٹرام ٹرام سرویس صبح سات بجے سے رات بارہ بجے تک چلے گی مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں نائن زیرو نائن زیرو ایٹ زیرو زیرو ابو زہبی ابو زہبی میں بس روے صبح چھے بجے سے رات آٹھ بجے تک چلے گی مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر آپ رات تک کر سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں 888800 شارجہ شارجہ میں بس سرویس صبح سات بجے سے رات آٹھ بجے تک چلے گی مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں 525252600 اجمان اجمان میں بس سرویس کے لیے تین راستے بحال کر دیئے گئے ہیں سنتی علاقوں سنتی علاقوں کے اوقات صبح چھ بج کر دس منٹ سے لے کر رات آٹھ بج کر چالیس منٹ تک ہیں مزید معلومات کے لیے اجمان ٹرانسپورٹ پر کال کر سکتے ہیں نمبر یہ ہے 599997600 دوستو یہ تھی آج کی کچھ تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تر تک مجھے دیجی اجازت اللہ حافظ و ناصر